چائنہ ایمیویس کے جتنے بھی سٹوئنٹس ہیں جو نیکس منت یا اس منت ہیدھر آرہے ہیں سب کے پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہے کہ سر ہم فی کس طرح پی کریں گے بچوں نے آتے ہی پہلے فی پی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی ہوسٹل کی الارٹمنٹ ہوتی ہے اور یونیورسٹی کی ریجسٹریشن ہوتی ہے سب پیرنٹس اس چیز کو لے کے پریشان ہے اور بچے کی اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ سر کیا ہم پیسے گھر سے ڈالرز میں لے کے آئیں یا پھر چائنیز آر ایمی میں لے کے آئیں یا پھر ہم پی کے آر میں ہمینز کے کیش لے کے آئیں ادھر آ کے چینج کرا سکتے ہیں تو کیا سنیریو ہوگا اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس پرابلم کو سب پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہیں تو اسی لئے آج کے اس سیشن میں ہم اس حوالے سے کمپلیٹ بات کریں گے تاکہ آپ کو اس پرابلم کا سلیشن مل جائے دیکھیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو آرہے ہیں جن کا ویزا ایشو ہونے والا ہے جنہوں نے اس منت ہیدھر آنا ہے سب نے آتے ہی پہلے فی بے کرنی ہے دیکھیں سب سے بیسٹ وی تو یہی ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ادھر آرہے ہیں یا آنے والے ہیں وہ سب کے سب اپنے ایجنٹس کے طرح فی بے کریں یا کنسلٹنس کے طرح فی بے کریں آپ اپنے ساتھ کیش نہیں لے کے ہیں کیونکہ آپ اتنا کیش کری نہیں کر سکتے سب کی جو پاکستانی فی ہے وہ دس سے بارہ لاکھ بنتی ہے کسی کی تیرہ لاکھ ہے کسی کی چودہ لاکھ تک بھی ہے تو آپ اتنا کیش تو نہیں ساتھ کیری کر سکتے کیش آپ ادھر لاکھیں کریں گے بھی کیا آپ پی کے آرے لے کے آئیں گے تو اس کا کیا کریں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس ڈالر پرچیز کر لیتے ہیں وہ ادھر لے کے آتے ہیں ادھر آ کے چینج کراتے ہیں تب بھی ریٹ کا بہت زیادہ ڈیفرنس آتا ہے اگر آپ پی کے آر لے کے آئیں گے تو وہ آپ تو ویسی کہاں پہ ایکسچینج کرائیں گے یہاں پہ جو منی ایکسچینجرز ہوتے ہیں جو ائرپورٹس پہ یا پاکستان کی ائرپورٹس پہ ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ کنسلٹنٹ کو اتنے پیسے پہلی ہی دے دیں کہ بچہ تو ادھر پہنچنے گے جس کنسلٹنٹ نے آپ کا ایڈمیشن کی ہے جس ایڈر نے آپ کا ایڈمیشن کی ہے اگر اس نے آپ کا کام کیا ہے توہ ہی آپ کا ویزا ہے ٹھیک ہے بڈ پھر بھی جو پیرٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے کونشنس ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اتنے پیسے پے کر دیں پہلے جبکہ بچہ ادھر ہے آپ پہلے نہیں پے کریں آپ اس دن پے کریں جس دن بچہ کی فلائٹ ہے جب بچہ کی فلائٹ ہے بچہ کی فلائٹ ہے تو آپ اس دن means کہ جس دن بچے کی فلائٹ ہے تو ایپ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ پیکی آر اس کے کاؤنٹ پر ٹرانسفر کریں پون آرائی بل ہی وہ آپ کو دے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو وہ دو ہی ہیں یا تو آپ ڈالر لے گئے ہیں ادھر آ کے چینج کرائیں پیکی آر کا تو ویسے ہی ہاں پہ ائرپورٹ پہ اور منی ایکسینج پہ ایسا ریٹ ملتا ہے جیسے آپ نے پیسے چوری کیوں گے تو ڈالرز ہی ہیں ڈالرز کا کسی حد تک ٹیک مل جاتا ہے بڑ اس میں بھی لاؤس ہے اور آپ آتے ہی پہلے ایکسینج کراتے پیریں گے یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ نے آتے ہی پہلے آ کے اپنی فی پے کرنی ہے ریجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد آگے بھی کوئی پروسس ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے بیسٹ ویئے یہ میرے جتنے بھی سٹوئنٹس ہیں جس دن ابھی ان کے ویزا پاسپورٹ بغیرہ ان کو جیریز آفیس سے واپس ملے ٹھیک ہے ویزا لگا ہے ان کے پاسپورٹ پہ آل موسٹ جتنے بھی سٹوئنٹس ہیں سب نے جو ہے فی میرے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے کہ سر جیسے ہی ہم یہاں پہ آئیں گے آپ نے ہماری فی پے کر دینی ہے جو نکشہ کے ہمارے سٹوئنٹس سے انہوں نے تو فی پاکستان میں رہتے ہوئے پے کی ہے ساری انہوں نے ادھر آنا ہے اور سب ان کا پیپر ورک ہون ہے اور ان کی ریجسٹریشن پہلے سے کمپلیٹ ہے بڈ نکشہ کے علاوہ جتنی انہوں نے سب کی فی ادھر آ کے پے کرنی ہے تو فی ادھر آ کے پے کرنی ہوتی ہے تو سٹوئنٹس میں پہلے ہمارے کامل میں ٹرانسفر کر دی ہوتی ہے جو بھی ایجنٹ یا کمسلٹنٹ آپ کے ایڈمیشن کر رہے ہیں آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس پہ بھروسہ ہوگا تب ہی آپ اس کے پاس گئے ہیں آپ نے اس سے ایڈمیشن کی ہے اگر سٹیل آپ کو اس پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ اس دن ٹرانسفر کریں جس دن آپ کی فلائٹ ہے گفت ہوتا ہے آپ کا آل موز جو ہے سکس سے ٹین آرز کی ٹوٹل ڈیوریشن ہوتی ہے چھے سے ساڑھے چھے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور آگے آپ نے کسی بھی پروگنس میں جانا ہے تو آپ ٹرین لیتے ہیں یا بس ارینج کرتے ہیں آپ کے کنسلٹنٹ یا جس طرح بھی ایئرپورٹ پکپ جو ہے جو ایڈمیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے ذمہ داری ہوتی ہے میانز کہ جتنے پی سٹوڈنٹ جن کے ایڈمیشن میں نہیں کیے ان کو ایئرپورٹ پکپ بھی ہم ہی دیتے ہیں تو ایک ایک چیز ہم نہیں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے اکاون میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی فی پے کرنی ہے آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے آپ اس کو اسی دن ٹرانسفر کر دیں جیسے دن آپ کے فلائٹ ہے تو آپ کے لئے ایزی رہے گا اب پاکستان سے آر ایم بی کیوں نہیں پرچیز کر سکتے موسٹی سٹوڈنٹس کا یہ قصصہ تھا کہ سر ہم پاکستان سے آر ایم بی کیوں نہیں لے سکتے ہم اگر پی کے آر میں نہیں لے کے آتے تو ہم آر ایم بی پرچیز کر کے لئے آتے ہیں جو پاکستان کے منی ایکچینجرز ہیں آپ ان سے جا کے ریٹ لیں آر ایم بی کا جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے سب سے اچھا ریٹ آر ایم بی کا چائنہ میں ہوتا ہے اب یہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کم فی دیکھ کے یا کنسلٹنٹ پاکستانی کے اس میں آ جاتے ہیں کنسلٹنٹ نے جو ان سے فی چارٹ کرنی ہے وہ پاکستانی ریٹ کے کورڈیں پاکستانی ریٹ ہوتا ہے اولموز پانس سے چھے روپے وہ زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں جو منی ایکچینج والے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے کنسلٹنٹ آپ کو دو تین روپے کم کر دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ریٹ ہے اب چائنہ کے ریٹ سے کبھی کمپیریزن کرے نا تو چائنہ کی اور پاکستان کے ریٹ میں آلموز جو ہے پانس سے چھے روپے یا چھے سے ساتھ روپے کا فرق ہوتا ہے اس کا مطلب ڈیٹ سے دو یا دو سے ٹھائی لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس نہیں ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ڈیفرنس بنتا ہے تو یہ چیزیں جو سٹورنٹس ایڈ ڈی ٹائم نہیں سمجھتے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی کنسلٹنٹ تو بہت کم چارج کر رہے ہیں وہ چلے جاتے ہیں جب فی بے کرنے ہوتی ہے تب وہ نکلوا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی سٹورنٹس کو ان چیز کے حوالے سے نہیں بتا کیونکہ سٹورنٹس تو یوں ہوتے ہیں ایک اور حال ہے کہ اگر آپ نے مینز کے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے کنسلٹنٹ کو پہلے پیسے نہیں دینے اور آر ایم بھی تو پاکستان میں مہنگی ہے تو پھر کیا کیا جائے ایک تیسرا سلویشن کیا ہے تیسرا سلویشن یہ ہے کہ جیسے آپ یونیسٹی پہنچیں گے تو آپ کے جو سینئرز ہیں آپ ان سے کانٹیک کر کے رکھیں آپ ان سے بس اتنا کانٹیک کر کے رکھیں یا آپ کے منیجمنٹ میں کوئی بھی ایسا ہوگا جس سے آپ کا کانٹیکٹ ہوگا آپ اتنا کانٹیک کر کے رکھیں کہ میرے پہنچتے ہی مجھے آر ایم بھی مل جائے گی اگر میں آپ کو فوراں پی کے آر ٹرانسفر کر دو تو آر ایم بھی مل جائے گی آپ ان سے اکاؤنٹ لیں اپنے فادر کو اکاؤنٹ سینڈ کریں جیسے ہی آپ اکاؤنٹ سینڈ کریں گے آپ کے فادر اس میں پیسے ٹرانسفر کریں گے وہ آپ کو ادھر ہی آر ایم بھی دے دیں گے تو یہ تو آپ فیس تو فیس بھی آر ایم بھی لے سکتے ہیں اس کا حال یہی ہے کہ پھر آپ کو پہلے سے اس کا بندوبست کر کے رکھنا ہے یہ ساری چیزیں تھیں پیرنٹس اس حوالے سے بہت پریشان تھے اسی لیے آج کی سیشن میں ہم نے کمپلیٹی سوالے سے بات کی ہے اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیک کر لی جائے گا میرا ویڈس اپ نمبر آپ لوگ کے لیے آویلیبل ہوتا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر لی جائے گا بہت سے دنوں سے پیرنٹس یہی ایک ہی قسم پوچھ رہے تھے تو اسی لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی کہ آپ لوگ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دوں کہ اس کا کیا بہتر حال ہے پاکستان سے آر ایم بھی نہیں لیں پاکستان سے ڈالر بھی نہیں لے گئے ہیں آپ بہتر حال یہی ہے کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ کے تھو یا پھر اپنے جو آپ کے کوئی یونیورسٹی میں سینئرز ہیں منیجمنٹ میں اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے ان سے پہلے ہی بات کر کے رکھیں جیسے ہی آپ یونیورسٹی پہنچیں گے فوری طور پر اگر وہ آپ کو آر ایم بھی دے دے گا آپ کے بی کی آر ایم بھی ایک گھنٹے بعد بھی اس کو مل جائیں گے یا نیکسٹے بھی مل جائیں گے تو اس کو پتہ ہے کہ نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو یہ ایک سیف تھرڈ اور سیف حل یہی ہے اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجے گا اسلام علیکم سب کو اسلام علیکم